اسلام علیکم میں اس لیے یہاں آیا ہوں میرے کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے مگر میں اپنے شہر کراچی کے لیے آیا ہوں یہاں پہ اور مجھے انفیکٹ یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی بھی کوئی یہاں پولٹیکل جلسے نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اپنے شہر کراچی کے لیے اور اس لیے کہ میرا کوئی تعلق جماعت سے نہیں ہوا اگر میں نے جب بھی جماعت اسلامی کو پایا یہ دیکھا جو ان کے محروم میر جو کراچی کے لیے جو کر کے گئے ہیں وہ آج تک وہ چیزیں نہیں ہوئی کونسی جماعت یہاں ہیں کراچی میں جس نے اون کی آج یہ پچیسویں چھبیسویں کا دن ہے یہ اون کر رہے ہیں کراچی کو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لیے اگر کوئی مضبوط جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہے میرا تعلق بسنس کمیلٹی سے ہے اور بات یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کراچی شہر دنیا کا پاس ہوا بڑا شہر ہے ہم کیا بڑی بڑی باتیں کریں ہم تو کہتے ہیں ہمارے شہر میں پانی پینے کے لیے نہیں ایک بیسک چیز نہیں ہمارے پاس پانی جو ہمارے پاس فٹریشن ہو کے آئے ہمارے ہم جو سمندر اللہ تعالی نے جو بڑے شہر کراچی کو دیا ہے جتنا گندہ پانی بغیر فٹریشن کے سب سمندر میں جا رہا ہے دنیا میں سمندر کی جگہ مہنگی ترین ہوتی ہے اور ہمارے کراچی شہر میں وہ چیز اگر میں دنیا سے کمپیر کروں سستی ترین لوگ سمندر کے پاس گھومنا پسند کرتے ہیں پکنک پہ جاتے ہیں ریزورٹس ہیں وہاں خرش کرتے ہیں ہم جاتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں کچھرے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھتا میرے بھائیو بات یہ کہ یہاں پانی پینے کو نہیں ہے بچلی نہیں ہے گیس نہیں ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں ان ایک دو مہنے کے اندر لورڈ این آرڈر کہ جو پوزیشن جو ہر جگہ پکیتیاں سنیچنگ وہ اتنی بڑتی جاری ہے اتنی بڑتی جاری ہے اس کو کون دیکھے گا یہ حکومت کا کام ہے سن حکومت کا کہہ اس چیزوں کو اڈریس کریں ہمیں فکر ہے اس پاکستان بات یہ ہے کہ اس یہاں پہ جو آبادی ہے پچپنٹ پرسن ینگسٹر سے ہیں یوت ہے میری اپیل ہے یوت سے کہ آپ ملک جو آنے والے جو مستقبل کو جو آپ لوگوں کے پاس ہی ہے جماعت اسلامی کو میں یہ کہوں گا جو پہلے آپ جو لوگوں کو نیچے سے ایورو سٹی سے جو ان کو ایڈیوکیشن دیتے تھے یہ کس طریقے سے بات کرنا کس طرح پولیٹکس میں آنا اور کیسے گھون کرتے ہیں ویسے وہ چیزوں کو واپس دھرائیں ہمارے لوگ جو ینگسٹر ہیں جو اگر میں بیس سال اپنی بات کروں جب میں جب اپنی جب سکول اور کالیج اور آج کا ینگسٹر بہت بدل گیا ہے میں حقیقت میں یہ بات کروں گا ہمارے ینگسٹر آج گھٹکی کی طرف چلا گیا ہمارے ینگسٹر کدھر ڈیریکشن میں چلا گیا ہے بات یہ کہ یہ بھی اس لیے جا رہا ہے کہ جابس نہیں ہیں جابس ہوگی تو یہ بھی سیدھے رہا میں جائیں گے آج تو زمانہ آئی ٹی کا ہے ہمیں ہمیں اگر اپنی اپنی یوت کو آپ کو پتہ ہے سب سے دولت اس ملک کے اندر یوت ہے ہماری اگر ہماری پاپلیشن کے اندر جو تیس سال سے نیچے ہماری پتپن سے ساٹھ پرسن عبادی تو یوت کی ہے دنیا میں اگر یہ ایسے ہو تو ملک کان سے کان ترقی کر جائیں مگر ہمارے پاس موجود ہے مگر ہم وہ ترقی نہیں کر سکریں کیونکہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرشپ ہوتی تو ہمارا آج یہ حال نہیں ہوتا پاکستان کا میرا تعلق ایکسپورٹ سے بھی ہے میں کراچی منڈی کی بات کروں گا پاکستان کی سب سے بڑی منڈی سب سے بڑی منڈی ہے کراچی اگر آپ وہاں جائیں تو آگر میرے سے کسی نے سوال کیا تھا یہ کراچی منڈی کیسی ہے میں نے انہوں کو کہا لندن کی کچھرکنڈی بھی سے صاف ہوگی جہاں پہ کھانے پھینی کی چیزیں بکتی ہیں جہاں سے ہم پورے کراچی میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں مگر اس کا کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے ہر رمضان کے اندر ہم بات کرتے ہیں چیزیں مہنگی ہوگی پھر ہر بات یہ ہی ہوتی ہے کہ جی پی جی سے مہنگی ہوگی میرا خیال سے پانچ سال سے تو میڈیا کو ہر رمضان میں ہی وہ چیزیں بولتا رہے تو میں نے کہا میں بھی تھکیا ہوں ایسا کریں میری ریکارڈنگ کر لیں ہر سال وہی چلا لیا کریں بار بار یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارے پر انفرسٹرکچر نہیں ہے دھائی کروڑ سے زیادہ حبادی والا شہر کے اندر صرف ایک منڈی صرف ایک منڈی ایسی منڈیاں کم سے کم تین ہونا چاہیے چھوٹی منڈیاں ہونا چاہیے پورے پاکستان اور پورے کراچی کے اندر دھائی کروڑ سے بڑا شہر ہیں اگر یہ منڈیاں چاروں طرف ہر نوٹ ساؤک کی طرف ہوگی تو آپ کو جو چیزیں وہ بھی مہنگی نہیں ملے گی آج بدکسمتی سے بدکسمتی سے ہمارے اندر جو چیزیں ہیں اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے بات یہ کہ وہ میں ریڑی والا ہو یہ انڈسٹریل ہو اگر آپ کی آنکھوں ہاں پھری تو اس نے جو اینا پھل آپ کو خراب ڈال دیا انڈسٹری کب یہی حال ہے ہم وہ کب صحیح ہوئیں گے کب اللہ سے ڈریں گے بات یہ کہ ہم آج لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں مسئلہ یہ جس انہیں اللہ سے ڈریں گے وہ جو امید ہے کہ جب اللہ کی چیزوں پر ہم جائیں گے اللہ کی رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا خیال سے پھر اللہ تعالی ہمیں پکڑے گا ہمارے جو چیزیں جس طریقے سے ہو رہی پورے پاکستان میں جو زوال ہمارے پر آیا ہوا ہے کیوں آیا ہوا ہے ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے آج میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی کو برا تو بڑی آسانی سے کہتا ہوں کہہ دوں گا مگر بات یہ ہے کہ پہلے میں اپنے گھر اپنے آپ کو ٹھیک کروں پھر دوسرے کو جا کے میں لیکچر دوں گے کیا ہے آج وہ لوگ لیکچر دیتے ہیں جو اپنے گھر کو تو درست نہیں کر سکے تو باہر کیا کریں گے وہ دوسرے کو کیا عمل دیں گے پہلے عمل اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے پرڈوسی سے ہوتا ہے دوستوں سے ہوتا ہے آپ کی گیدرنگ سے ہوتا ہے پھر آپ کے آگ آپ کے ایک سوسائٹی بنتی ہیں ہم سوسائٹی سے جو ہے نکلتے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یا جو ہے قومیں بنتی ہیں معذرہ سے میں کہوں گا ہم قوم نہیں ہم حجوم بن گئے ہیں حجوم بن گئے ہیں قوم نہیں ہم لوگ حجوم ہیں قومیں تو وہ ہوتی ہیں جو کھڑے ہوتی ہیں نسال ہے آپ کے ایران ہے آپ کے دوسرے ملک کے کہاں سے کہاں ترقی کر گئے ہم کہاں کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے بڑے ہمیں سناتے دیں گے جی سیونٹیس میں کراچی میں ٹرم چلتی تھی یہ ہوتی تھی میں نے بولا آپ کیا ہم پیچھے جا رہے ہیں آنکھے جا رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں یہ پیچھے جا رہے ہیں میں واپس جماعت اسلامی کا نائم صاحب کا مسلم پرویس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چھتیس دن سے یہاں جو ہے پروٹیس کیا ہوا ہے بڑی بات ہے ایک بھی پاکستان کی پولٹیکل پارٹی موجود نہیں ہے صرف جماعت اسلامی کی انہوں نے دل جیتا ہے اور بات یہ ہے سارے تکبیر سارے تکبیر تیز ہو تیز ہو اللہ کرے اس ملک ترقی کرے ہم ہمارے ملک کے جو انڈسٹری چلے ہمارا ایگری کلچر آگے بڑھے لوگوں کو جو مہنگائی ہے میں آپ ایک بات یہاں بتاتے ہوئے جاؤں کہ ہمارے آگے جو سب سے بڑی مسئیبت جو آنے والی ہے وہ آ چکی ہے مگر اتنا محسوس نہیں ہو رہا ہے وہ ایک گلوبل وارمک جو موسم تیزی سے بدل رہا ہے جب موسم تیزی سے کارٹن شوگر اور جو بھی چیز ایگری کلچر سے پروڈیوس ہوتی ہے اس میں بہت بڑا ایمپیکٹ آئے گا ہم حکومت کو پورا پلان دے چکے ہیں دس سال کا ہم وائد ایسویشن تھی کہ جب حکومت آئی تو ہم نے جا کے ان کو رونا دھونا یہ نہیں بولا یہ کرنا یہ ہمارے مسئلے یہ مسئلے ہم نے بولا یہ مسئلے یہ حل ہے ہم نے ہارٹی کلچر ویجن بنایا تھا جب میں وائس پریزنٹ تھا اپنا فیڈریشن کا میری ٹیم نے ہم نے پورے پاکستان ہر کونے کے اندر گئے جس کے اندر ہم نے کسان کسانوں سے ملے مسئلے کیا ہے ہم نے ٹرانسپورٹ شپنگ لائن ایل لائن مطلب کہ حکومت کے ڈپارٹمنٹ ہر ایک سے ملے ہر ایک سے ملے پھر ہم نے اپنا ویجن بنایا ہمیں ویجن بنانے میں کم سے کم ایک سال لگا اور ایک سو بیس میٹنگیں کی پورے پاکستان میں جا کے ہر ڈپارٹمنٹ سے ملے اور ہم نے کہا ویجن کے اندر کہ اس ٹائم پہ ہماری ایکسپورٹ چھ سو ڈالر تھی ہم اگر اس ویجن پہ کام کریں ہرڈی کلچر کے اندر تو اقلے پانچ سالوں میں ڈھائی ارب ڈالر میں جا سکتے ہیں اور اقلے دس سالوں کے اندر ہم چھ ارب ڈالر تک جا سکتے ہیں اس کے اندر جتنی جاپ جنیٹس ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کسی سیکٹر کے اندر جاپ جنیٹس نہیں ہو سکتی آج جو ہمیں جو نوکریاں نہیں ہیں یہی سیکٹر اگر ہم نے اس کو اٹھا دیا تو میں کہتا ہوں پاکستان بدل جائے گا ہمارے ہاں دو چیزیں جو اللہ نے دی ہوئی ایک اگری کلچر مگر ہمیں اپنے آپ کو موڈرن ٹیکنالوجی میں جانا پڑے گا ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ میں جانا پڑے گا اگر ہم جس طریقے سے ہم ہم کام کریں ٹیڈیسنی ہم ختم ہو جائیں گے ہم ختم ہو جائیں گے ٹیمٹر پانچ سو کا بھی بکتا ہے پھر پانچ روائے کا بھی بکتا ہے بعد یہ پھر سبزیاں پھل پھر ہم کہتے ہیں منگائی آ جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس پاکستان میں پینتیس سال سے آج تک ایگری کلچر کو فوکس نہیں کیا ہمارے شہروں کی عبادی کراچی کی عبادی کہاں چلی گئی پورے پاکستان کی عبادی ہر سال بڑھتے جاری ہے مگر ہماری جو فصلیں ٹھیک ہے ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی مگر ہمیں اور بھی اس کی ضرورت ہے گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آگے جا کے آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے سامنے جنوری کے اندر اتنی ٹھنڈ آج کراچی کے اندر پہلے ہی ہوتی تھی اتنی ٹھنڈ آج یہ موسم بدل رہا ہے سردیاں آگے جا رہی ہیں گرمی آگے کیلنڈر بدل رہا ہے ہمیں اس کی طریقے سے بدلنا ہوگا کسان کو بھی ہمیں بدلنا پڑے گا کسان کو کون بدلے گا حکومت بتائی گی ریسرچ کے سینٹر آج میں مثال دیتا ہوں کسان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے کہ اس کو پتا نہیں اس طرح مثال دوں گا کہ اگر اس کے پیڑ میں درد ہے وہ آنکھوں کی گولی کھا رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ مجھے کننا کیا ہے ہمارا بران آگیا اگری کلچر کے اندر جو آج آپ دیکھیں چینی کی کمٹے کہاں جا رہی ہے روٹی کی کہاں اگر میں یہ کہوں کہ آپ ہم باہت جو پاکستان کے اندر روٹی کھا رہے ہیں مہنگی اتنین روٹی کھا رہے ہیں آگر اس میں سے سبسیڈی ہٹ جائے کیونکہ جو ہمارے ایک اکڑ کے اندر جو ہینڈ ہے جو پروڈکشن ہے جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں دنیا سے بہت کم ہے آپ اس طرح میں مثال دوں اگر ہم ایک اکڑ کے اندر اگر عام اگا رہے ہیں تو پانچ تن اگا رہے ہیں تو ہمیں ریسیچ کی پر فوکس کرنا ہے ہمیں انویشن میں جانا ہے ہمیں جو جو ٹیڈیشنی جو ہم کام کر رہے ہیں اسے نکلنا پڑے گا وہ اٹھارہ ایڈمنمنٹ کے بعد صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے کسانوں کو ایڈیوکیٹ کریں ان کو اچھی ان کو اچھی جو ہے ڈیریکشن دے میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں ہمارے پاس برحان کی نظر آتا ہے فرام کر بھی جا سکتے ہیں دنیا میں بہت بڑے ایکسپورٹر بھی بن سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر دو چیزوں میں ہم نے اگر اس ملک کی ترقی ہے تین چیزوں میں ایک ہے اگری کلچر میں ایک ہے آئی ٹی کے اندر تیسری ہے ٹورزم کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ جماعت اسلامی کو بھی میں کہاوں گا جو بھی آپ جو بھی بنایا اس کے اندر ضرور اگری کلچر گلوبل وارمنگ کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے دنیا انٹرنیشنلی آج یہ بات کر رہی ہے اور یہ ایمپیکٹ تیزی سے بھرتا جا رہا ہے میں آپ کو صرف جاتے جاتے آپ کو ف اے او کی ورلڈ رپورٹ کی بتانا چاہتا ہوں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار پچاس تک جو رپورٹ کہتی ہے اگری کلچر کے اندر کچھ ملک کچھ ملک میں کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے گلوبل وارمنگ کے کچھ ملکوں کے اندر آپ کے پلس کے اندر جا رہی ہے اگری کلچر مطلب کہ بھر جائے گی مگر پاکستان جس حصے کے اندر ہے وہاں ہے مائنس فٹی تو چاس پرسنٹ ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے میرے گھر کی رپورٹ نہیں ہے میں آپ کو ورلڈ بینگ اور ایفو کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ یہ برحان آئے گا آگیا اگر ہم نے نہیں دیکھا آپ دیکھیں سلاب آ رہے ہیں یہاں پہ جو آنا شروع ہے دو ہزار تیرہ سے چودہ سے جو سلاب وہ جو موسم بدل رہا ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ونہ بہت دیر ہو جائے گی اگری کلچر کو بدلتے بدلتے یہ نہیں کہ وہ چار مہینے کا کام ہے پانچ مہینے کا اس کو سال ہو بھی لگتے ہیں ٹھیک ہونے میں اسی طریقے سے آبادی کے ساتھ ہم اپنی دے جس طرح کراچی کو ضرورت ہے اچھی لیڈرشپ کی میں جو امید ہے جماعت اسلامی سے کہ انشاءاللہ اگر وہ پاور میں آتے ہیں اور نظر آتی ہیں ان کی چیز ہے انشاءاللہ تعالی اور میں جو امید ہے کہ وہ کراچی کو بدل سکتے ہیں اس لئے کہ میں وہ بیس سال ٹیلے کراچی جو تھا جو ترقی کی وہ آج ترقی اس شہر میں ترقی نہیں ہوئی ہمیں ضرورت دے گی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بس آخری جملے کو دارانگا کہ بیس سال پہلے جو کراچی نے ترقی کی یعنی نعمت اللہ خان صاحب کا ذکر بھی انہوں نے کیا تھا ان کے زمانے میں جو ترقی ہو بھی کراچی نے پھر وہ ترقی نہیں کی اور آپ کی یہ دعا کہ دوبارہ جو ہے جماعت اسلامی وہ اقتدار میں آئے کہ اس شہر کی دعا ہے ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں آپ کے پورے وفد کے شکر گزار رہے ہیں منڈی کے آڑکیوں کے شکر گزار رہے ہیں اور آپ کی نمائنگی کہ اللہ تعالیٰ کراچی کے عوان کو کامیاب کرے ان کی مشکلات کو دور کرے روزگار مہلیہ ہو اور جتنی آپ نے یہاں پر بات کی ہے مختلف حوالوں سے کہ ایک زراد کو بھی ترقی ہو اور گلوبل وارمنگ سے بھی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہماری حکومتوں کو اصل میں یہ وارن کیا ہے چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں کیونکہ آپ نے ٹیکنیکل گفتگو زیادہ کی ہے کہ زراد جو ہے اب وہ صوبائی شبہ ہو چکا ٹھرمی تربیم کے بعد یہ آپ کے جملے ہیں تو صوبائی حکومتوں کو بھی دیکھنا ہوگا اور مرکزی حکومتوں کو بھی کہ اب جو ہے وہ عوام کی سہولت جو ہے وہ کس چیز میں موجود ہے اور روزگار کس سے بڑھتا ہے ہم آپ کے اور آپ کے وفد کے بہت شکر گزاریں